بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم دوستو کسان بھائیو میں اپنے چینل تے مراد علی رحمانی تے تینو خوش حمدید کہنا دوستو کافی دن بعد آج دی ویڈیو تیاری خدمت میں پیش کر رہے ہیں تیاری واسے بنا رہے ہیں خاص کر کس ویڈیو دے بچے دوستو میں تینو یہ دسنا چاہاں گا کہ بند گوبی دی کاشت دا طریقہ کار اور بند گوبی دی کاشت دا کس مہینے چک کیتی جائے تے زیادہ زیادہ منافع اسی حاصل کر سکنے ہیں تے دوسرییاں کچھ احتیاطی تدبیران یہ ساریاں گلن بادن دوستو تے اڈیو نال میں کرنگا آج دی ویڈیو چیتے اپنی ویڈیو شروع کرنے ہیں دوستو تسی جان دے ہو کہ بند گوبی دی کاشت اکسر لوگ اینڈ آف آگست بھی کر دینے تے سٹارڈ آف ستمبر یعنی یکم ستمبر نو بھی کر دینے بہترین دراصل ایدہ ٹائم جیڑا ہے ایدہ کاشت کرنے دا ہے جس وقت تے دے علاقے دا دن دا درجہ حرارت پچی تو چھبیس انٹی گریڈ درجہ حرارت ہوئے اگر اس وقت ایدہ کاشت کر دیتی جائے تے دوستو اے بہترین ایدہ جرمنیشن ہندی ہے اور نمبر آف پلانٹس دے دے تقریبا پورے دے سارے دے سارے اگر اگر پیچھے تسی کر دے دوستو تو پھر نمبر آف پلانٹس ایفیکٹ ہندے نے تعداد کام پلانٹس دے ہندی ہے لیکن وہ بھی نکل آن دی ہے اکثر لوکہ نے یاکم ستمبر نوی کیتی ہے کچھ لوکہ نے اگست دے انڈ دے بھی یعنی کاشت کیتی ہوئی ہے یہ ساریاں چیزانوں مد نظر رکھنا پہندہ ہے پہلی دی اگر گانبات کر دی ہے دوستو تسی جان دے جس طرح دوسریاں فصلہ واسطے اچھی پہلی اچھے طریقے نہ تیار کیتی جان دی ہے وہ بھی ایدھے واسطے بہت ضروری ہے زرخیز زمین ہوئے کرلاتھی زمین نہ ہوئے پانی کسی پہلی دے بچھنا کھلوندہ ہوئے تو دوستو ایدھے واسطے وہ موز ہوئے اور تھلے تیاری واسطے اگر ڈی اے پی دی ایک بوری تسی پاتے ہو تو سونے تے سوہا گائے ادروائز دوسریاں خادنہ بھی چل جانی آنے اور ملڑ روڑی جنہوں سے کہنے ہیں اور گنے کے یعنی کہ کھادا ہونے گانے وہ بھی کام دے جانے گانے انہیں دوستو تسی فٹ فٹ یعنی کھیلہ کٹ کے دونوں طرف نونو انچ دے فاصلے بندگو بیدہ بیچ ایک ایک سیڈ لانا ہے بعض اوقات لاؤنڈ لگیاں دو دو تین تین بیچ بھی لاک جان دے اگر لاک جان اس تو بعد جیڑے او نمبر او پلانٹس تیارے اگدے او زیادہ گہرے ہوں دے انہوں نے تسی یعنی کہ نونو انچ دے فاصلے دے بھی چون پٹ کے علیہ دا علیہ دا کر سکتے ہو اور دوستو لان تو بعد چووی گھنٹے دے اندر اندر اگر جڑی بوٹیاں دے تلفی چاہ دے ہو تو او نا تسی سپرید دوال گوڑ دا کر سکتے ہو اور اے دے بیچ خاص کر کے میں کچھ اے جڑی جڑی بوٹیاں دے سلسلے بار جی گالبات ہے اے دے باستے میں تیانو ایک ویڈیو دے ویچ شوٹی جی شیئر کرانگا جیڑی باند گوڑی ستمبر دے یکم ستمبر لگی ہوئی ہے او دے ویچ زیادہ تار اٹسٹ یعنی تیانو جڑی بوٹی نظر آئے گی او دی رکھن دے وجہ دوستو اے وے کہ گرمی بہت زیادہ سی اس گوڑی نو لا دیتا گیا اور گوڑی جرمی نیٹ ہوئی ہے پودے نکلے لے لیکن او دے ہیٹ تو بچایا جائے او دا مقصد ساڈا اے ہی ہے تاکہ گوڑی جیڑی جرمی نیٹ ہوئے گی ہوئے گی تی نمبر او پلانٹس یعنی کہ پوری مقدار چا نہیں ہونے کیونکہ ہیٹ بہت ہے بہت موسوں گرم ہے لیکن جیڑی پودے بچ گئے او انشاءاللہ تالہ ٹائم نہ مارکیٹ دوے چون گئے تو اپنا پروفٹ حاصل کسان کر سکے گا ایک تی اے بھی تو اسی چیز دوسرا دوستو اے دے اگر پیداوار دے گال کریے سپریہ دے گال کریے سپریہ دے گال کریے دوسری لاؤنٹو بعد جس وقت دیکھو اے دے تیلا پیا یا کوئی ہور یعنی کہ کسی چیز دا کیوڑے مکوڑے دا اٹیک ہے تو اسی دا سپریہ کر سکتے ہو پیداوار اے دی دوستو سات سو پانچ سو اٹھ سو ایک خاد والا توڑا جڑا یعنی چالی پنٹالی کہ جیدہ ہندہ اے دی پیداوار نکل آن دی اچھی فصل دے بچوں اور ریٹہ دے گال کریے کہ مارکیٹ دا ریٹ کی ہو سکتا ہے کس طرح زیادہ پرافٹ حاصل ہو سکتا ہے اے جیڑی باندگو بھی یکم ستمبر انہوں لگ گئی ہے اے نبی دن دن دی دوستو فصل ہندی ہے اے امید ہے کہ نبی دن دن دوستو پہلے پہلے اس باندگو بھی مارکیٹ چاہ جائے گی اور اے اچھا ریٹ حاصل کرے گی اور اے جیڑی باندگو بھی ایتھے چھوٹے ہیں شہران جو بھی بک جان دی ہے فیصل آباد لاہور ساڑھا لاکہ خاص کر کے کوٹ حیات خان مانا والا دے قریب ہے اے علاقے دے بچے گو بھی لگی ہوئی ہے انشاء اللہ آئے گی اور ریٹ دیں گال کریے دوستو پیشلے سیزن دوہزار تیور چوبی دویچ بہت زیادہ ریٹ دا ریا داس لاک پندرہ لاک بیس لاک اٹھ لاک دس لاک ایک کر دا اے ریٹ دیا ہے اس وقت جیڑی کشم کشے خاص کر کے جیڑی تیڑی نمک غالبات شیئر کران گا اکثر دوست فون کر دیں لائیے یا نہ لائیے جنہاں گا اس دن میرے کینٹ پیشلی دفعہ گو بھی لائی سی کافی پرافٹ سٹھ سٹھ لاک تریٹھ تریٹھ لاک کیونکہ سارا کام انہاں پرافٹ کمائیا ہے ایک کام سارا قدرت لہ ہوندہ ہے بندہ دیکھ مشورہ دے سکتا ہے بعض اقت الٹ بھی مشورہ ہو جاندہ ہے ریٹ کٹ بھی سکتا ہے اکدری دیتا ہے ریٹ پیشلے سیزنز بہت بدیا ہوندہ بھی ہو منہوں فون کر رہے ہیں لیکن دوستو اس چیز میں تشیلی بدنظر رکھنا ہے کہ کس طریقے نال یعنی کہ لانی ہے یا کنی لانی ہر کام دے دوستو ایک رسک ہوندہ ہے رسک نہ ہوئے کیونکہ تسی جان دے کہ خوف جڑا ہے کامیابی نوں کھا جاندہ ہے اگر ڈردے رو گے تو پھر تسی کامیاب نہیں ہو سکتے پیشلی دفعہ بھی یہ ہو جی صورتحال سی لیکن لوگوں نے پیسہ کم آیا ہے لیکن ہون میں سنیریو دین دسنا یہ جاننا ماں ایس وقت لوگ کا دی بندگوپی لاؤنڈ دی بڑی کوشش کار رہے ہیں لیکن ایک تے بارشان اجازتہ نہیں دیتی ساڑھے ڈسٹنکشی پوری دچ حالے تک انہی بندگوپی نہیں لگی یعنی کہ کھیت تیار کی تا بارش ہو کے کھیت ضائع ہو گیا ہون جیڑی سیچویشن بڑھیں ہیں ہون ایس وقت جیڑی صورتحال ٹیمپریچر بھی ٹھیک ہے آج کوئی ٹھارہ بھی طریق انہی طریق یعنی کہ ستمبر دی ہو گئی ہے تو اے انشاءاللہ اس ٹائم دے تسی اگر گوپی نو لا دن دے اے تاری ٹائم لی گوپی بھی آئے گی اور جرمی نیشن بھی جڑی نائنٹی پلس میرے خیال نہ اگے گے لازمان اگے گی انہی چیزیں نو مد نظر رکھنا ایس ویڈیو دے بیچے تیار نوی باست میں ایک یعنی چھوٹا جائے کسان دا انٹریویو بھی شیئر کیتا ہے اور بندگوپی جڑی لگی ہے او دنیا ایمیج بھی شیئر کیتے ہیں تاکہ تسی خود دیکھ سکو کہ بندگوپی لوکان لگائی ہے کنے فاصلے تے کھیلے نو اچھتا فاصلہ رکھنا ہے اس ساری چیزیں نو مد نظر رکھ کے تسی بندگوپی جنی جلدی ہو سکے انتو سی لاؤ انشاءاللہ پرافٹ آئے گا اس تو بعد بھی تیاری نال میں اور ویڈیو بنا کے بھی تیاری صورتحال دستہ رہاں گا ہے اے ویڈیو دیکھو اور انٹریو دیکھو اللہ حافظ السلام علیکم جی اکرم صاحب وعلیکم سلام جی پای ایمانت کی آج اکرم صاحب شکر اللہ دا تسی سناو اللہ فاق دا حسان ہے جی یہ تیارہ دا لاکہ کیڑا ہے جی ایک کوڑ ہے یہ آدخان چاکر نمبر ایک سو کتر جی ہاں جی مانا لے دا ایریا لگ دا ہے اکرم صاحب تیارہ نا گال لے کرنی ہے کیونکہ تسی بند گوپی خاص کر کے اس علاقے جو بہت زیادہ لگ دی ہے پچھلا سیزن کس طرح رہا ہے تو ایس طرح تسی کی توقع کر دے ہو درہ سامنے ایدھر کیمریا لگوپا رہا ہے اچھلا سیزن بہت اچھا رہا ہے جی اچھا دس تو بارہ تو پندرہ لاکھ تا کر کلا بھی کے آئے اچھا لیکن نقرہ جاد بھی بڑے نے ٹھیک ہے ہون جناب جاگے ہاں جی جڑے یہ گرمی دی پدیشن ہے جی جی یہ دے بیچے آگے تے کم میں گلت ہویا گرمی بہت پہ رہی ہے جی جی لوگ رسک لہرہنے ہاں جی لیکن وہ دے بیچے کاشت بہت کرنڈا ہے لیکن فسل دا آگاہ کٹے آگاہ کٹے آہ پاہیں پاہیں بھوڑیاں آگلے گھار پانڈا ہے ڈی اے پی ڈی اے پی تے ہونٹوں سے یہ ساہب لالا پہیاں آرہ دی تے ہو ہوگی تے وہ آئیاں جڑیاں نے پانی گھڑے نے ٹھیکے اچھا اچھا وہ تو مزدوری لوائی دی بھی بڑے مہیں گے نے لیکن جڑا ہونے اڈوانس ہا لائیں دا ہے آگر کسے تو جو کوئی چانس سا ہے گے رہیں گے جڑا در چل گئی ہے جنار بڑی ہوگی ہے جنہیں پتے بنا لئی ہے آہ جی وہ دے بات دے سونا ہو جائے گا اے جڑیاں گو بھی دیا تصویرہ میں بیچے لیں گاں نے آہ جی اکرم صاحب یہ دے بیچے اٹسٹ ہی ہے یاں کے گو بھی کوئی ہے اٹسٹ نہیں نرید گو بھی ہے تھلے پٹی ہے اس واستے نہیں آہ جی کہ کچھ نہ کچھ بوٹے تے سایا چھوٹا ہے اچھا اچھا کہ وہ اٹسٹ دا سایا ہے سایا ہے اسی سبری نہیں ماری اسی اتھانہ پٹاوان کے ہو دے چھے بھی کہ وہ لیٹ ہو یاگن ٹھیک وہ بہتر رہے گا اب دن تو وہ بوٹے دا بچا ہو جائے گا مری گوڑی یعنی اس وجہ تو اٹسٹ نے دے بچے ہو تو اسی نہیں پات رہے نہیں پات رہے تاکہ پودا جیڑا نازو کھنڈا ہے تو مفہود روے سائے دی وجہ مفہود روے گرمی تو کافی فرک پہ جندا ہے سائے آج تقریبا ستارہ ستمبر ہے آن جی یہ جڑی گو بھی لگی ہے کنے کے دنوں ہے لگی انہوں آئی تقریباً بارہ تیرہ دن ہوگا ہے یعنی دو ہشتے ہوگا ہے آئین تیسرا پانی پھر گیا ہے یہ تینمی نیدی فصل ہوں دی ہے ابھی آج یہ تینمی نیدی فصل ہے تسی کی امید کار دے کہ یہ جڑی گو بھی آجے کی ٹائم ہے انشاءاللہ تعالی یہ تو بات کرنے کا آئے گی آج جب ایک ہوں لوگوں نے بہت بھی لیاں رکھنیاں نے گرمی دے موسم تو لاکھ ہونی رہا بھی بڑا مہنگے نے بھی بڑا مہنگا بھی تقریباً کنے کتاں لگ جاندے کہ ایک کرنوں ایک اندازہ ہے یہ تینڈا پتہ من پکا کو نہیں کیونکہ پتے موڑیاں لیاندے نے شاہ لو اکرم صاحب تینڈی موڑی اس جنابları سیاGreg وہ بڑا پیسے لے رہے رہے بھی پنے چاہیوں کی ہیں کہ وہ بھی پہیاں کوندی بہتر ہے گی اگر ڈوانس ہو جان دی ہے بڑے بڑے رہی موڑی موجی طور پھا چیگا کہ اس گروری موجی در اکڑک گرہ پھتی بہتا جانگے شکریہ جی